چودہ سال کی عمر میں زنبابہ کے خلاف ٹیسٹ ڈیبیو کرنے والے حسن رزا سے یہ عزاز آج تک کوئی نہیں چھین سکا دنیا کی کم عمر ترین ڈیبیو انٹ کہلائے جانے والے حسن رزا ٹیسٹ اور ونڈے سکوارڈ میں قومی ٹیم کی نمائندی کرتے دکھائی دئیے انہیں اپنے کیریئر میں کئی لیگز کھیلنے کا موقع بھی ملا حسن رزا فرس کلاس میں شاندار کارکردگی کی بنیاد پر قومی ٹیم کا حصہ بنے تاہم وہ کارکردگی کا تسلسل برقرار نہ رکھ پائے اس کے علاوہ انڈین کرکٹ لیگ میں ہونے والی سپارٹ فیکسنگ میں مبینہ طور پر شامل ہونے کی وجہ سے ان کا کرکٹ کریر تباہ ہو گیا جس کی وجہ سے وہ نہ صرف انٹرنیشنل بلکہ ڈومیسٹک کرکٹ سے بھی محروم ہو گئے وہ آج کل کہاں ہیں اور کس حال میں زندگی گزار رہے ہیں یہ سب کچھ ہم بتائیں گے آج کس ویڈیو میں حسن رزا اس وقت اسلام آباد میں اپنی فیملی کے ساتھ مقیم ہے جہاں ایک پوش سوسائٹی میں ان کا شاندار گھر ہے اس سوسائٹی میں انہوں نے کرکٹ اکیڈمی قائم کر رکھی ہے جہاں سینکڑوں کی تعداد میں بچے کرکٹر بننے کی ٹریننگ حاصل کرتے ہیں حسن رزا کو کسی طور مالی مشکلات کا سامنا نہیں ان کے بچے اسلام آباد کے بڑے تعلیمی اداروں میں تعلیم لے رہے ہیں حسن رزا کے استعمال میں قیمتی گاڑیاں ہیں جو وہ سیرو تفریق کے لیے استعمال کرتے ہیں حسن رزا کے رشتہ دار کراچی میں مقیم ہے جن سے ملنے جلنے وہ اکثر آیا جائے کرتے ہیں اور وہاں خوب وقت بتاتے ہیں وہ اپنے رشتہ داروں کے علاوہ ساتھی کرکٹرز اور دوستوں سے بھی ملتے ہیں اور اپنی پرانی یادوں کو تازہ کرتے ہیں حسن رزا اسلام آباد میں کرکٹ کی سرگرمیوں پر گہری نظر رکھتے ہیں اور اپنی اکیڈمی کے ساتھ ساتھ دیگر چھوٹے بڑے کلبز میں جا کر بچوں کو ٹریننگ دیتے ہیں وہ آس پاس ہونے والے ٹارنمنٹس میں نہ صرف کھیلتے بلکہ مہمان خصوصی کے طور پر بھی شرکت کرتے ہیں ایک سپورٹس مین ہونے کی وجہ سے انہوں نے خود کو فٹ رکھا ہوا ہے کرکٹ کیلنے کے ساتھ ساتھ وہ جم ورزش اور سویمنگ باقائدگی سے کرتے ہیں اور عمر زیادہ ہونے کے باوجود جوان دکھائی دیتے ہیں عام طور پر سینئر کرکٹرز ریٹائرمنٹ کے بعد عام عوام کی پہشان سے دور ہو کر یا تو گمنامی کا شکار ہو جاتے ہیں یا پھر پی سی بی میں کسی عہدے پر فائز ہو جاتے ہیں لیکن حسن رزا طویل عرصے سے کرکٹ کے میدان سے جڑے ہوئے ہیں وہ نوجوان ٹیلنٹ کی بھرپور طریقے سے رہنمائی کرتے ہیں اور انہیں کرکٹ کے ضروری گرد شکھاتے ہیں سینئر کرکٹر ہونے کی وجہ سے نوجوان ٹیلنٹ ان سے سیکھنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے حسن رزا نے کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لینے کے باوجود خود کو کرکٹ سے الگ نہیں کیا وہ سپورٹس مبسر کے طور پر کرکٹ کے بارے میں مختلف چینلز پر دکھائی دیتے ہیں یوٹیوب چینلز پر بھی ان کے انٹرویوز اپلوڈ ہوتے ہیں جس میں وہ اپنی ذاتی اور فنی زندگی کے ساتھ ساتھ اپنے دل کی باتیں بھی شیئر کرتے ہیں غیر ضروری طور پر میڈیا کی توجہ حاصل کرنے سے دور رہتے ہیں حسن رزا کو اردو کومنٹری پر بھی عبور حاصل ہے اور اپنے مخصوص لہجے اور شاندار تلفز کی وجہ سے پاکستان میں ہونے والے ٹارنمنٹ کی کومنٹری کے فرائض سر انجام دیتے ہیں حسن رزا کے بعد ان کا بیٹا بھی کرکٹ میں آنے کے لیے جانفشانی سے محنت کر رہا ہے ان کا بیٹا اس وقت پندرہ سال کا ہے حسن رزا اپنے بیٹے پر کڑی محنت کر رہے ہیں وہ پاکستان کا نام روشن کرنے کے لیے اپنے بعد ایک اور حسن رزا تیار کرنے میں مصروف ہیں گیارہ مارچ 1982 کو کراچی میں پیدا ہونے والے حسن رزا کا بچپن سٹریٹ کرکٹ کھیلنے میں گزرا سکول میں تعلیم حاصل کرنے کے دوران حسن رزا سکول کی ٹیم سے بھی کھیلتے رہے اور تین ٹارنمنٹس میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا خدرت نے انہیں پیدائشی طور پر کرکٹر بنایا تھا جس کا احساس انہیں اپنے کھیل کی وجہ سے ہوا جیسے جیسے حسن رزا بڑے ہوتے چلے گئے ان کا کرکٹ کھیلنے کا شوق جنون میں تبدیل ہو گیا اور پھر ان کی منزل پاکستان کی قومی ٹیم بن گئی سکول لیول پر شاندار کارکردگی دکھانے پر خسمت انہیں سیدھا انڈر ففٹین ملے گئی جس کے ساتھ حسن رزا نے لندن میں ہونے والا ورلڈ کپ کھیلا جس میں ان کے ہمراہ توفیق عمر اور عمران فرحد شامل تھے انڈر ففٹین کا حصہ بننے کے بعد حسن رزا انڈر نائنٹین میں شامل کیے گئے حسن رزا 11 مارچ 1982 پاکستان کرکٹ کے کھیلاری حسن رزا کی تاریخ پیدائش ہے 24 اکتوبر 1996 کو فیصل آباد میں زمبابوے کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میچ میں حسن رزا نے ٹیسٹ کیپ حاصل کر کے دنیا کے سب سے کم عمر ٹیسٹ کرکٹر ہونے کا عزاز اپنے نام کیا اس دن ان کی عمر 14 سال 228 دن تھی چند روز بعد 30 اکتوبر 1996 کو انہوں نے 14 سال 234 دن کی عمر میں کوئٹا میں زمبابوے کے خلاف ایک روزہ بین الاقوامی میچ کھیل کر ایک روزہ میچز کے بھی سب سے کم عمر کھلاڑی ہونے کا عزاز حاصل کیا حسن رزا سے پہلے پاکستان کے تین کھلاڑی دنیا کے سب سے کم عمر ٹیسٹ کرکٹر ہونے کا عزاز حاصل کر چکے ہیں حسن رزا سے پہلے مشتاق محمد مشتاق محمد سے پہلے نصیم الغنی اور نصیم الغنی سے پہلے یہ عزاز خالد حسن کے پاس تھا جبکہ ایک روزہ کرکٹ میں حسن رزا سے پہلے آقب جعوید، جعوید میاداد اور وسیم راجہ بھی اپنے اپنے زمانے میں دنیا کے سب سے کم عمر کرکٹر ہونے کا عزاز حاصل کر چکے تھے حسن رزا کے بعد آئی سی سی کے قوانین میں تبدیلی ہونے کی وجہ سے کوئی بھی ان کا عزاز نہیں چھین پایا اور یوں ہمیشہ کے لیے حسن رزا اس عزاز کے حق دار بن گئے حسن رزا فرس کلاس کرکٹ میں شاندار کردی دکھانے کی وجہ سے ٹیم میں شامل ہوئے تھے سیلیکٹرز کا خیال تھا کہ حسن رزا اپنی پرفارمنس کو برقرار رکھنے کی پوری کوشش کریں گے لیکن اس میں بری طرح سے ناکام رہے جس کی وجہ سے انہیں ٹیم سے ڈروپ کیا جاتا رہا انہیں دوہزار چار پانچ میں آسٹریلیا اور زمبابی کے خلاف دوبارہ چانس ملا لیکن وہ خود کو منوانا سکے دوہزار ساتھ میں حسن رزا نے یو اے ای میں ہونے والے ٹارنمنٹ میں پاکستان اے ٹیم کی کپتانی کے فرائض سر انجام دیئے اس ٹارنمنٹ میں شریلنکا کینیا بھارت اور نیدر لینڈز کی ٹیمیں شامل تھیں ٹارنمنٹ کا فائنل پاکستان اور بھارت کے درمیان ہوا جس میں حسن رزا نے کیپٹن ایننگز کھیلتے ہوئے ناقابل شکست ایک سو پانچ رنز بنائے اور پاکستان کی جیت میں اہم کردار ادا کیا اس ٹارنمنٹ میں حسن رزا کی شاندار کارکردگی کو خوبصراہا گیا حسن رزا کو کیریئر میں مشکلات سے بھی دوچار ہونا پڑا جس کی وجہ سے ان کا کیریئر وقت سے پہلے ختم ہو گیا چند سال قبل جب انڈین کرکٹ لیگ میں حسن رزا ممبئی کی ٹیم سے کھیلنے کے لیے گئے اس وقت بھی شکوک و شبہات سامنے آنے پر انہیں ممبئی چیمپینز ٹیم سے ڈراب کر دیا گیا تھا کیریئر میں حسن رزا کے ساتھ کئی تنازیات جڑے رہے جس کی وجہ سے ایک باصلہیت کھلاڑی وقت سے پہلے انٹرنیشنل کرکٹ سے باہر ہو گیا مصدقہ ذرائقہ کہنا ہے کہ حسن رزا پر آئی سی ایل کے ٹیم میں شدید نویت کے الزامات سامنے آئے تھے بعد ازا یہ انکشاف ہوا کہ آئی سی ایل میں کرپشن کا بازار گرم تھا منتظمین نے اچانک اس ٹارنمنٹ کو بند کر دیا اور کھلاڑیوں کے کرونوں روپے کی ادائیگی روک دی لیکن لیگ میں کرپشن کی کہانیاں آج بھی زبان زدہ عام ہیں حسن رزا اور سپورٹ فکسنگ سکینڈل کے مرکزی کردار ابن مورس ممبئی چیمپئنز کے لیے کھیلتے تھے مورس سٹنگ آپریشن میں جس انڈرکور ریپورٹر سے بات چیت کر رہے تھے ان کے ساتھ حسن رزا بھی موجود تھے اس واقعے پر ٹیسٹ کرکٹر حسن رزا نے موقع اختیار کیا تھا کہ مجھے بدنام کرنے کے لیے سکینڈل میں میرا نام شامل کرنے کی کوشش کی گئی تھی میں گزشتہ کئی سال سے زیادہ تر کرکٹ متحدہ عرب امارات میں کھیلتا ہوں حسن رزا نے اپنی زیادہ تر کرکٹ کراسی اور حبیب بینک کے لیے کھیلی تھی حبیب بینک نے انہیں چند سال پہلے ملازمت سے فارق کر دیا تھا وہ متحدہ عرب امارات کے لیے انٹرنیشنل کرکٹ کھیلنا چاہتے تھے حسن رزا نے اپنے ٹیسٹ کیریئر میں ساٹھ ٹیسٹ میچ کھیلے اور مجموعی طور پر دو سو پینتیس رنسکور کیے ایک روزہ کرکٹ میں انہوں نے سولہ میچ کھیلے اور مجموعی طور پر دو سو بیالیس رنسکور کیے جبکہ وہ سولہ ٹی ٹونٹی میچ بھی کھیل چکے تھے ان کے فرس کلاس کرکٹ میں چودہ ہزار رنس ہیں جس میں چھتیس سینچریہ اور ترے سٹھ نیسپ سینچریہ ہیں وہ آخری مرتبہ فرس کلاس سیزن میں سرکاری ٹی وی کی کپتانی کرتے نظر آئے حسن رزا بلا شبہ انتہائی قابل گھلاڑیوں میں سے ایک تھے جنہیں فرس کلاس کرکٹ میں بہترین کارکردگی دکھانے پر قومی ٹیم میں شامل کیا گیا تھا انہیں اپنی سیلیکشن کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کئی مواقع محصر آئے لیکن قسمت ان کے حق میں نہیں تھی جس کے باعث وہ ٹیم سے بار بار ڈراب ہوتے چلے گئے اور طویل عرصے تک باہر رہنے کی وجہ سے وہ یاد ماضی بن کر رہ گئے لیکن آج حسن رزا کسی پر الزام تراشی نہیں کرتے اور نہ ہی کسی فرد کو اپنے ماضی کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں بلکہ وہ نوجوان نسل کو کرکٹ کی بہترین تعلیم اور ٹریننگ دینے کے لیے ذاتی حیثیت میں بھرپور کوششیں کرنے میں مصروف عمل ہیں اور یہی پاکستان کی خدمت کا بہترین طریقہ ہے